اسلام علیکم دوستو سعود ریال کا تازہ اور پریش ریٹس لے کر آپ بھائیں کے خدمت میں حاضر ہوں آج پچیس فروری دوازار بائیس اور جمعہ المبارک کا دن ہے جمعے کو سعودی عرب میں چھوٹی ہوتی ہے اور سارے بینکس بند ہوتے ہیں لیکن اگر آپ انلائن سنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایماؤنٹ سنڈ کر سکتے ہیں تو آج کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ترین ریٹ کیا چل رہا ہے یعنی سعودی عرب کے مختلف بینکس مختلف ممالی کے لئے آج ایک ریال کا کیا ریٹ دے گا یہ ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں فی ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں تو اب آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات ویسٹن یونین سے کریں گے تو ویسٹن یونین پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے اٹھالیس پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے پچھتر پیسے بنگلا دیش کیلئے 22 ٹکا 81% اور نیپال کیلوریٹ زیتا ہے 31 روپے 60% اگر بات ہو جائے اس ٹی سی پی کا تو اس ٹی سی پی پاکستان کیلئے ایک ریال کاریٹ زیتا ہے 46 روپے 25 فیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 68 پیسے بنگلا دیش کیلئے 22 ٹکا 72 پیسے اور نیپال کیلوریٹ زیتا ہے 31 روپے 80 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چیالیس روپے پندرہ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چوان پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا باس آٹھ پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے اٹھتیس پیسے کا اگر ہم بات کریں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چیالیس روپے چیالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تریپن پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹکا چورہتر پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے اکتالیس پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے یورپے ایپ کا تو یورپے پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چیالیس روپے اکاسٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے بہتر پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹکا چھی ایسی پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے اسی پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے اکاون پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چھی ایتر پیسے بنگلدیش کیلئے بائیس ٹکا بہتر پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے اکتس روپے پین ساٹھ پیسے کا اگر بات ہو جائے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے اٹھالیس پیسے کا اگر ہم بات کریں سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چیالیس روپے چودہ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چون ساٹھ پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹکا تریہ ساٹھ پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے چون ساٹھ پیسے کا اس کے علاوہ باریادی ہے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چیالیس روپے چوالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انیتر پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹکا اوناسی پیسے اور نیپال کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے ان ساٹھ پیسے کا اگر بات ہو جائے ایک سپریس منی کا تو ایک سپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چیالیس روپے چھتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چھوان پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا اسی پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے ہی کتیس روپے چھوان پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دی رہا ہے تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے تین پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چپن پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا چھیتر پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے تریہ سٹیسے کا اگر ہم بات کریں ریاد بینگ کے بارے میں تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھیالیس روپے سینتیس پیسے کا جبکہ انڈیا کیلئے انیس روپے سے